سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو تراثی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم السیام تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے کما کتب علی اللہزین من قبلکم جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُمْ بَچْ جَاؤُ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت شیعتین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں کو گمرانہ کر سکیں اور میرے بندے میری عبادت کھل کر کر سکیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت جہنم کو بند کر دیتا ہے اس کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ صلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ چھ مہینے پہلے ہی اللہ سے یہ دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے چھ مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کر دیتے تھے کہ یا اللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے مقدر میں ایک دفعہ پھر لکھ دے اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو پھر یہ دعائیں کر دیتے تھے کہ یا اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں اے اللہ ان عبادات کو قبول فرما جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں جو صدقہ اور خیرات تیرے رستے میں کیا ہے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اے اللہ ان تمام عامال کو شرف قبولیت سے نواز دیتے اس عظیم مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلا کام جو اس مہینے میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزہ رکھنا اللہ رب العزت نے ایک تو ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے اسی طرح سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں بھی اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ پس جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور روزہ جو ہے اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا مَن سَامَ رَمَزَانَ ایمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی سورہ احزاب میں آیت نمبر پینتیس میں فرمایا لمبی آیت ہے موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے والسائمین والسائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والزاکرین اللہ اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لئے بخشش اور عجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے روزہ رکھنے والوں کی بخشش ہوگی اور اللہ نے ان کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے ایک عرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر عمل کرو تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنا فرضی نماز قائم کر فرضی زکاة ادا کر رمضان کے روزے رکھ یہ سن کر دہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ہمیشہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم جو آپ نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا پھر وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ جو شخص جا رہا ہے من سر رہو اَن يَنظُرَ الٰى رَاجُلِمْ مِنْ اَحْلِ الْجَنَّةِ جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے نہ اس آدمی کو دیکھنا تو جنت میں لے جانے والا روزہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفقن علی حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر نفلی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ عزوجل کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے زہزہ اللہ وجہہ عن الناری بذالک اليوم سبعین خریفہ اللہ اس کے چہرہ کو اس دن کہ عوض جہنم سے اس روزے کے عوض جہنم سے ستر سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے ستر سال کی مسافت یہ ایک نفلی روزہ رکھنے سے جہنم سے اتنا دور بندہ چلا جاتا ہے اور اگر وہ فرضی رکھے گا تو وہ کتنا دور جہنم سے چلا جائے گا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان کے روزے رکھنے سے وہ بد نصیب ہے وہ افراد جو رمضان کی قدر نہیں کرتے اور رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے اور روزہ ایک منفرد عبادت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں ہم حاج پر جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے زکاة دی ہے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے لیکن روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس میں صرف اللہ کو پتا ہے اور اس کے بندے کو پتا ہے تیسرے کسی اور کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لئے رکھتے ہیں اور اس کی جزا اس کا بدلہ بھی میں خود اسے عطا کروں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ یہ نہیں بتایا کہ اس کی اتنے نیکیاں ہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن بندے کو خود اس کا عجر عطا فرمائیں دو اور عمل ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت ان عامال کا عجر خود عطا کرتے ہیں فرشتوں کو نہیں اختیار دیا کہ اس کا عجر لکھو قرآن مجید میں سورہ شورہ کی آیت نمبر چالیس میں اللہ نے فرمایا فمن افا واصلہ فعجرہو علاللہ جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے نا اصلاح کر لے فعجرہو علاللہ اس کا عجر بھی اللہ کے ذمہ معاف کرنے کا عجر بھی کس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ اس لیے رمضان سے پہلے پہلے کسی نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیں اور اسی طرح آپ معافی مانگ لیں لوگوں سے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا عجر اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کے لیے ایک ایسا عجر ہے جو ملکتے ہونے والا نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمٍ اور یقیناً آپ ایک بڑے خلق پر ہیں تو اچھا اخلاق یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا عجر اللہ عطا فرماتے ہیں اس لیے اپنے روزے کو بھی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف کر دیں درگزر والا معاملہ کریں اور اپنا اخلاق بھی بہتر کریں اخلاق بھی ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں لوگوں کے تانے مینے برداشت کرتے ہیں لوگوں کی طرح سے ملنے والی تکلیفوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرتے ہیں اور ان کو جواب نہیں دیتے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آتے ہیں تو اس کا بھی عجر اللہ رب العزت خود عطا فرمے تو میرے بھائیو رمضان میں ایک تو روزہ رکھنا ہے سب سے اہم عمل روزہ اور دوسرا رمضان المبارک میں قیام کریں تراوی کی نماز بھی پڑھیں پورا سال اکثر بندے تحجد نہیں پڑھتے تو اللہ رب العزت نے آسانیہ کر دی ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تحجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے تاکہ میری امت کے لئے آسانی ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ تحجد پڑھ سکیں تو حضرات قیام بھی کرنا ہے من قام رمضان ایمان وحت سابا غفر لہو ما تقدم من زمبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کے ساتھ عجر و سواب کی امید کے ساتھ اللہ اس کے بھی ساب کا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بہت بڑا عمل ہے اس لئے اس میں کتا ہی نہیں کرنے ہمارے یہاں مساجد کے اندر پہلے دن بڑا راشت ہوگا مسجدیں فل ہوں گی ہر مسجد بھری ہوئی ہوگی دوسرے دن بھی اور تیسے دن بندہ سوچتا ہے یہاں رہا ہے تو روز کام کرنا پہ رہے ہے تو بڑا اکھا کام میں اسی دن سمجھے اسی بس ایک دو دے نہیں اسی دن پورا میں ہی نہ پھر مسجدوں میں تین دنوں کے بعد دو صفحے ہو جاتی ہیں پہلے مسجد بھری ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ ایک صفحہ رہ جاتی ہے کتنے افسوس کی بات اور پھر آخری عشرے میں کہ پہلے اچھی طرح قیام کر لو اور آخر میں کر لو درمیان والا اللہ معاف کر اور میرے بھائیو ایک مہینہ تو ہے انتیس دن یا تیس دن اور ایک مہینہ ڈٹ کر قیام کریں کہ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور قیام بھی کرنا ہے اور اللہ رب العزت روزے سے بھی گناہ معاف کرتا ہے قیام سے بھی گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے اور تیسرا عمل رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن تو یہ قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں کسرت سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے کسرت سے بعض آئیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں احادیث پڑھنا میں چھوڑ دیتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم نے صرف قرآن پڑھنا ہے اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے قرآن کا دور کرنے کے لئے تو اس مہینے میں کم از کم کم از کم ایک دفعہ تو قرآن پڑھے نا ترجمے کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ اور اگر اللہ توفیق دے بہت سارے ایسے بزرگ جو ریٹائر زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کم از کم پانچ چھ دفعہ دس دفعہ پڑھے حافظ محمد گندلوی رحمت اللہ علیہ گجروالہ کے بہت بڑے عالم تھے علامہ نے کہا کہ اب تو آپ بیمار ہیں فرمایا نہیں میں روزانہ دس سپاری پڑھا دس سپارے حالانکہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا کام ہوتا ہے کرنے والا تو جو حضرات ریٹائر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسرت کے ساتھ تلاوت کریں اور علماء مفسدہ اور آئیمہ حضرات کہا کرتے تھے کہ سلف سالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے وَاَقْبَلُوا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرَانِ اور قرآن کی تلاوت کرتے زیادہ وقت وہ مساجد کے اندر گزارتے اس لیے میرے بھائیوں جنہوں نے تو کام پر جانا ہے وہ جائیں کام کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں اور اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنی ہے اور غیبت چگلی فہش گفتگو جھوٹ غلط بات ان سب سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں کس برائیاں بھی بیان کر رہے ہیں فہش گفتگو سن رہے ہیں فہش گفتگو کر رہے ہیں اور مارے ہاتھ کے اندر موبائل فون ہے اور اس میں ہم فہش چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ روزہ نہیں یہ فقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً اَنْ يَدَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل تو اپنا آپ موبائل استعمال کریں مگر آپ اگر دو چار پانچ گھنٹے رمضان کے علاوہ استعمال کرتے ہیں دس دس گھنٹے استعمال کرتے ہیں تو رمضان میں اس کا ٹائم مختصر کریں انتہائی ضروری جو چیز ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میسج پڑھ سکتے ہیں کسی کا کوئی میسج آیا ہے لیکن کوشش کریں کہ موبائل کو چھوڑ کر قرآن کے ساتھ لگاؤ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے غیبہ چگلی اور اس طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیادہ وقت مسجد میں گزارے جیسے سلف صالح ان گزارتے تھے اور قرآن کی تلاوت کریں بعض اوقات مسجد کے اندر بھی لوگ آتے ہیں اور رمضان کے مہنے میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر گپیں شروع کرتے ہیں کوشش کریں کہ اپنا وقت ان فضول اور بے مقصد کاموں میں ضائع نہ کریں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے سیدنا ابو حرائلہ رضی اللہ تعالیٰ رو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کی حالت میں بہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو انی سائمون انی سائمون میں روزے کی حالت میں ہوں میں روزے کی حالت الترغیب و الترغیب میں یہ روایت موجود ہے امام ایک امام رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے روزہ دار اگر پانچوں نمازیں ادا کرتا رہے اگر وہ سویا ہوا بھی ہونا تو اس کا سونا بھی اللہ عبادت لکھتا ہے اس کا سونا بھی اللہ عبادت لکھتا ہے لیکن صرف ایک شرط ہے ما لم یغتب وہ کسی کی غیبت نہ کرے کسی کی برائی نہ کرے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا برائی نہیں کرتا جوٹنے زبان سے بولتا اگر وہ سویا ہوا بھی ہے روزہ رکھ کے تو وہ سویا ہوا ہونا بھی اس کی عبادت شمار ہوگی اسی طرح رمضان مبارک میں افطاری کروانا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتر سائمن کانا لہو مثل عجر ہی جے شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزے دار کے لئے ہوگا غیر انہو لا ین کس من عجر سائم شیئن اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز بھی کام نہیں ہوگی تو افطاری کروائیں احتمام کریں مساجد کے اندر بہت سارے مسافر گزرتے ہوئے روزہ مسجد کے اندر لوگوں کے لئے افطاری کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسافروں کو جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ وہ اپنا روزہ افطار کر سکے اور آپ کتنا آپ کو عجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو عجر ملتا ہے اتنا ہی آپ کو عجر ملے گا اس لئے افطاری کروائیں لوگوں اور اسی طرح نبی صلی اللہ نے فرمائے من فتر سائم اور جہاز غاز فالہ مثل عجر جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کر آیا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر سواب ملے صلح صالحین کہتے تھے بڑے غور سے جنے گا کہ میں دس ساتھیوں کو کھانا کھلاؤں ان کو پانی پھلاؤں دس ساتھیوں کو یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس لوگوں کی گردن آزاد کروں دس لوگوں کو کھانا کھلانا ان کو پانی پھلانا رمضان المبارک میں یہ اسماعیل علیہ السلام کی کو آزاد کرنے سے میں اسے اچھا سمجھتا ہوں کتنی مہنگائی ہے لوگ مسائل کا شکار ہیں تنگ دستی کا شکار ہیں ایسے افراد کا پورے مہینے کا راشن چپ کر کے ان کی دہلیز تک پہنچائیں ان کے گھر تک پہنچائیں اس کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی رمضان کے مہینے میں ہم فقیروں کو دیتے ہیں جو مانگتے ہیں ان کو دیتے ہیں جو ایک ایک بندہ کئی کئی راشن اکٹھے کر لیتا ہے ادھر مزنگ میں ایک ساتھی ایک ٹرک آٹے کا مگواکت تھے رمضان میں اور ایک ٹرک دو دو ٹرک تقسیم کرتے تھے انہوں نے بند کبھی چادر لے کبھی برکہ پہن کر اور ایک گھر کے اندر بیس بیس تیس تیس ٹوڑے آٹے کے چلے میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ اتنے رمضان میں تم آٹا اکٹھا کر لیتی ہو تو یہ تو یہ خراب ہو جاتا ہے کہنے کہ اسی کاری صاحب ویج دے نہیں تو تو میرے بھائیو ان لوگوں کو دینے کی بجائے اور پھر یہ اکثر روزے بھی نہیں رکھتے ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں جنہوں میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے اور جو ہمارا نمازی بھائی ہے جس بچارے کا مکان بھی کرائے کا ہے اور جس کی معمولی سی تلخہ ہے اس کی ہاتھ نہیں پھلاتا کسی کے سامنے اپنا دکھ رہا نہیں سناتا تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری مسجد کے جو نمازی ہیں ہر شخص ہر علاقے کے اندر جو مسجد ہے اس مسجد کے نمازیوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیئے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کی سے ہم کئی سال ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کسی کے نام سے واقف نہیں ہوتے تو کیسے تعاون اس کے ساتھ کیسے کریں اسلام آباد کے اندر مسجد رحمت العالمین ہے انہوں نے بہترین نظام بنایا مسجد کے اندر مسجد میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں مسجد میں جاتا ہے اور یہاں تک کہ مسجد کے اندر انہیں بہت بڑا گوشت کا انتظام کا رکعہ ہے اور اردگرد کے علاقے کے اندر کئی بیوگان اور مساکین کے نام ان کے پاس درج ہیں وہ ہفتے بعد فون کرتے ہیں چھوٹا گوشت ہے مٹن ہے اور اسی طرح بیف ہے آکے لے جائیں ایک کلو کلو کے پیکٹ انہوں نے بنائے ہے اور ایسے لوگ جو صرف عید میں گوشت آتے ہیں وہ ان کے گرد ان کی دہلیز تک وہ گوشت کے پیکٹ پہنچاتے ہیں اور ان کو پاس لسٹ موجود ہے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر جو ہے وہ کپڑے بھی رکھے ہیں بچوں کی یونی فارم رکھے ہیں غریب بچے وہاں سے سردی کے موسم میں سویٹر جرسیاں اور کپڑے ہر چیز مسجد انہوں نے بنا دیا کہ ایسی ہونے چاہیے مسجد تو میرے بھائیو مسجد میں جو نمازی آتے ہیں ان کا خیار رکھیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور یہ جو سائلین کو بھی دیں لیکن یہ بھی اس بات کو بھی دیکھیں کہ یہ بار بار آ کر لے جا رہے ہیں کہیں ایک بندہ ہی تو نہیں لے جا رہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق اطاف فرمائے مزید آئندہ بھی گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ موسیقی